بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینلز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ٹیسٹی اور ایزی شملہ مرچ کیمہ کی ریسپی آپ اس کو ایک بار بنا کے ٹرائے کریں گے تو نیکس ٹائم بھی آپ اسی میتھڑ سے کیمہ بنائیں گے اس کو آپ نان چپاتی یا پھر پراتے کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو جی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک چوتھ آئی کپ تیل یعنی ون فوٹھ کپ اس کے بعد اس میں اٹھ کریں گے دو میڈیم سائز کی سلائس کی ہوئی پیاز اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے سوٹے کر لیں گے اب پیاز ٹرانسلوسنٹ ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ ہلکی ہلکی سی براؤن بھی ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر لہسن کا پیسٹ اور اس کو بھی ایک سے دیو نٹ سوٹے کر لیں اچھے طریقے سے اس کے بعد اس میں جائے گا فور ہنڈریڈ گرام کے برابر بیف کا کیمہ یعنی چار سو گرام اب کیمے کو بھی ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں کیمہ بھی اپنا کلر چینج کر چکا ہے اور پانی بھی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا اس نے تو ہم اس کو جو ہے تھوڑی سی دیر پکائیں گے اور پھر اس میں ایٹ کریں گے تین میڈیم سائز کے چاپ کی ہوئے ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو بھی اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے پھر اس میں ساری سپائسز جائیں گی سب سے پہلے اس میں جائے گا ڈیر ٹی سپون کے برابر نمہ ڈھائی ٹی سپون کے برابر دھنیا پاؤوڈر تین ٹی سپون کے برابر لال میٹس پاؤوڈر اور ایک ٹی سپون ہلدی پاؤوڈر ان ساری سپائسز کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اچھی طریقے سے کیمے میں مکس کر لیں گے پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی اس کو ایک بار مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کر 20 سے 25 ملٹ کے لیے پکائیں گے اتنا کہ ہمارا کیمہ اچھی طرح گل جائے یہاں کیمہ جو ہے وہ گل چکا ہے اب ہم کیمے کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں جائے گی 400 گرام کے برابر شملا ملٹ جس کو میں نے کیوبز میں کاٹ کے ایٹ کیا ہے اس کو بھی اچھی طرح کیمے کے ساتھ مکس کر لیں اب اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا پانی اور ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اچھی طریقے سے اس کو ایک بار مکس کر لیں گے اب اس کو 10 سے 15 نٹ دھک کے پکائیں گے اتنا کہ شملا مرچ اچھی طرح گل جائے زیادہ نہیں پکانا ہے نہیں تو شملا مرچ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لاسٹ میں ہم ایٹ کریں گے ہاف تی سپون کے برابر گرم مسالہ اس کے اوپر آپ ہر دھنیا ہری مرچیں یاد رکھ جو بھی ڈالنا چاہیں آپ اس پر ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا کیمت تیار ہے بہت ایزی ریسپیے ضرور بنا کے ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ